سیما اور سچن کی لف سٹوری اب ایک نئے موڈ میں داخل ہو چکی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ ان کو ایٹی ایس نے پکڑ لیا ہے اور اب ان سے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے مگر یہ سب ڈراما ہے کیا جہاں پر ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیما جو ہے نپال کے راستے انڈیا داخل ہوئی نہیں پھر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی خوفیہ پاسپورٹ بھی ہے مطلب ان کے پاس دو پاسپورٹ ہے ایک پاکستانی ہے دوسرا خوفیہ پاسپورٹ ہے اسی طرح ان کے خلاف اور بھی کافی سارے شوائر ملے ہیں ان کا لنک جو ہے بکول انڈیا کے پاکستان کے آرمی کے ساتھ چوڑا جا رہا ہے ان کے چچا کا نام بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی آرمی میں ہے اور ان کے بھائی آصب بھی پاکستانی آرمی میں ہے اور ان کو پوری طرح سے وہ ایک آئی ایس آئی کا جنٹ قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں مگر یہ کہانی ہے کیا آخر یہ کس طرح جو ہے اس کہانی کو اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب بتاؤں گا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ ہو سچینور سیما کی اس وقت تفتیش جا رہی ہے منڈے والے دین ان سے تقریباً پندرہ گھنٹے مختلف وقت میں مختلف جگہ پر بٹھا کر ان سے سوالات کیے گئے ان سوالات میں کیا کچھ ان کے ہاتھ لگا کیا نہیں لگا وہ تو بتاؤں گا ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت انڈین جو ہے ان کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دینے کی حد بھونڈ ہی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے بتاؤں کہ انڈین پلان ہے کیا یہ بتا دوں کہ انڈین ایٹی ایس نے سیما اور سچین کی جو ہے انکوائری شروع کر دی ہے منڈے والے دین بھی ان سے تقریباً پندرہ گھنٹے تفتیش کی گئی آج بھی تقریباً آٹھ گھنٹے ان سے پوچھ گوچھ کی گئی ان کو نامعلوم مقامات پر رکھا جا رہا ہے اور ان سے علیہ دہ علیہ دہ فرض سے جو ہے سوالات کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے نتیجے میں ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ سیما جو ہے نپال کے راستے مطلب جو جو اس نے روٹ بتایا تھے ان تمام روٹس کی انہوں نے سی سی ٹی وی چیک کر لی ہے وہاں سے انکوائری کر لی ہے وہاں کے بس کنڈیکٹر وغیرہ جس کے دروی یہ آئی ہے ان سب سے پوچھ گوچھ کر لی ہے ان سے یہ واضح ہے کہ سیما جو ہے نپال کے راستے انڈیا نہیں ہے مطلب کہ اس راستے جو سیما نے بتایا ہے اب سیما آئے کیسے انڈیا ہے وہ ایک گہر سوال ہے اس کے لیے بھی یہ مزید کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پتا چلے لیکن ساتھ میں سیما کی جو انکوائری میں پتا چلا ہے وہ یہ بھی ان کو پتا چلا ہے کہ ان کے پاس مطلب جو چار موبیلز بھی چار میں سے ایک تو سیما جو یوز کرتی تھی وہ ٹوٹا ہوا ہے دوسرے سے چیٹ ڈلیٹ کی ہوئی ہے ان کی بھی ریکاوری کی کوشش کی جا رہی ہے مگر مختلف ان کے اکاؤنٹ سے پتا چلا ہے کہ سیما نے نہ صرف سچن کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی بلکہ انڈین آرمی کے مختلف نوجوانوں کو بھی فرینڈ ریکویسٹ دیتی رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیما نے ایسا کیوں کیا کیا واقعی ان کا شک سہی ہے کہ آئی ایس آئی ایجنڈ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے برحال اس کی وجہ سیما نے تو یہ بتائی کہ انہوں نے رینڈم جو ہے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تو ان کو نہیں معلوم کہ کون آرمی کا بندہ ہے اور کوئی عام نوجوان ہے تو انہوں نے یہ انجانے میں کیا دوسری طرف اب جو ان کے پاس یہ انکوائری سے پتا چلا ہے کہ ان کے پاس دو پاسپورٹ ہے ایک پاکستانی پاسپورٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کوفیب پاسپورٹ ہے اس کے بارے میں اب انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس ملک کا ہے کیسے ہے کیا نہیں ہے لیکن ان کا یہ کہنا ضرور ہے کہ جس طرح سیما جو ہے انگلیش بولتی ہے اور جس طرح ہندی پر اس کو عبور ہے یہ ظاہری سی بات ہے کہ عام صدارن لڑکی تو نہیں ہو سکتی ایک عام خاتون تو ہو نہیں سکتی پاکستانی کو جیسے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عام پاکستانی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہندی بول سکے پھر جس طرح سے ان کی شادی کے معاملات ہیں پچھلی شادی جس طرح انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا اور جس ڈیٹ میں ہوئی اور پھر اس کے بعد بچوں کی اگر ایب دیکھی جائے اور پھر سات من کے شنافتی کارڈ چیک کیا جائے تو وہ بہت بڑا ڈراما نظر آ جاتا ہے بعضی طور پر پتا چل جاتا ہے کہ فیک آئی ڈی کارڈ انہوں آیا ہوئے ہیں لیکن اب سوال پہلا یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کرنا کیا چاہ رہا ہے ایک طرف تو پاکستان ہے مطلب کہ وہ اس خبر پر کسی بھی طرح کا ریسپونس نہیں دے رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرونکس میڈیا پر اس خبر کی قریب قریب بھی کوئی وہ جو ہے ویلیو نہیں ہے اس کو کوئی بھی چینل جیو نہیں کر رہا اس پر انڈیا کو شکو شبات تو اگر وہ آئی ایس آئی ایجنٹ ہوتی تو ہم بھی کل بوشن کی طرح جیسے انڈیا نے کل بوشن کو چھڑانے کے لیے منت تعلی شروع کیے تھے پوری دنیا سے رابطے شروع کر دیا تھے پاکستان کے پاؤں میں پڑ گیا تھا کہ اس کو رہا کر دیں ایک طرف تو پہلے ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ رہا ایجنٹ ہے دوسری طرف بعد میں پھر انہوں نے تسلیم کی اور پھر اوڈ راما کرنے لگے کہ نہیں یہ تو جو احران سے اس کو پکڑ کے لائے ہیں پاکستان میں نہیں تھا یہ اور دوسرا پھر یونیٹن نیشن میں جس طرح انہوں نے کون سر رسائی مانگی مطلب کہ اس سے واضح ہے کہ کل بوشن جو ہے ایک رہا ایجنٹ تھا اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے پھر اس کے پاس جو ڈاکومنٹس ملے جس طرح اس نے تسلیم کیا وہ سب کے سامنے ہے اب انڈیا کرنے کیا جا رہا ہے انڈیا اصل کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح سیما کو آئی ایس آئی ایجنٹ قرار دے دیا جائے اس کے پاس سے آپ دیکھنا میں پیشگوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسے ڈاکومنٹس دکھائے جائیں گے کچھ ایسے چیٹس کی بات کی جائے گی کچھ ایسے بیانات کی بات کی جائے گی جس سے مطلب کہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ یہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے مطلب یہ بلکل اس سارے ڈرامے کو کل بوشن کے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کا ڈراما کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم دنیا کے آگے یہ راگ الاب سکیں کہ دیکھیں ہم نے بھی ان کی جو ہے ایک جیسوس پکڑی ہے جبکہ سیما کے بارے میں یہاں مطلب آپ اندازہ لگائے کہ چلے الیکنویکس میڈیا پر دباؤ ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی تک رسائی نہ کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ سوشل میڈیا کے بندے ابھی تک نہ ان کی کسی فیملی سے ملے ہیں نہ ہی ان کے جو ہے بقاعدہ طور پر کسی اور ایسے قریب رشتہ دار سے ملے ہیں ان کا کوئی ہوگا تو ملے گے چوٹے موٹے جو شوائد ہیں ان سے بھی یہ کافی نہیں ہے جس سے مان لیا جائے کہ سیما پاکستانی ہی ہے وہ پاکستانی پاکستان میں رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ قرائے جو ایدار ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ یہاں پہ رہتی رہی ہے لیکن اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی شہری ہے اور یہی کی پدائش ہے جس طرح کہ وہ اس کا ایکسنٹ ہے بولنے کا طریقہ ہے جو جو چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں جس طرح سے وہ ہندی بولتی ہے جس طرح سے وہ ہندی رسموات کا علم ہے اور جس طرح سے وہ ساڑھی وغیرہ پہنتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے پھر اس کو جوڑ دینا کہ اس کا بھائی جو ہے پاکستانی آرمی میں ہے جس کا نام یہ آسیب بتا رہے ہیں پھر چچا کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھی آرمی میں ہے تو ابھی تک تو یہ سارا ڈراما نظر آ رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح کل بوشن کے برابر لا کر سیما کو پیش کیا جائے اور دنیا میں ایک پرابگنڈا کیا جائے کہ کہا جائے کہ پاکستان ہمارے ملک میں اس طرح سے لڑکیوں کو یوز کر کے اپنے ایجنڈ بھیج رہا ہے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا علائے ہے مزید ملتا ہوں اس ویڈیو کی ڈیٹیل کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ